بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے پچھلے دو دنوں سے پوری قوم منتظر تھی اور دیکھ رہی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جانب کے جناب قاضی فائزہ صاحب کیا کرتے ہیں کہ وہ جو دنیا سے لوگ چلے گئے ہیں بھٹو صاحب جیسے ان کو تو انصاف دینے میں مصروف ہیں کیا وہ اپنے بہن بھائیوں اپنی فرٹیلٹی اپنے ججز خواتین ججز میل ججز جو بڑے پریشر کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ چھے ججز جو ہیں وہ سٹیپ اپ کیے اس نعباد آئی کورٹ کے اور انہوں نے خط لکھ دیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو کہ جنابے والا یہ 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 ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو ہم ان حالات میں بتائیے کہ کیا ایسے ہی ہم نے کام کرنا ہے کیا اس ملک کے اندر ایسے ہی کام ہوتا ہے یہ کوئی پالیسی کا تسلسل ہے یا ہماری مدد کیجئے سو پورے پاکستان کے نظریں کازی فائیسہ صاحب کی جاریت تھی ویسے اب ہوں بھی ویری آنسٹ مجھے ایک اپین یوں کیونکہ یہ کوئی لیگل اس طرح کوئی کیس نہیں ہے یا ان کے میں کردار کے اوپر بات نہیں کرنا کائی صاحب کیونکہ مجھے آج کے بلوگ کے اندر مجھے درہ کھل کر بولنے کا تھوڑا سا موقع دیتے گا مجھے کائی صاحب سے کہ بہت ہائے ہوپس نہیں تھی کائی صاحب کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کبھی وہ ادھر کھڑے ہوتے ہیں کبھی وہ ادھر کھڑے ہوتے ہیں کائی صاحب کے ایک اپنے مزاج کے شخصیت ہیں سو مجھے اس میٹر کے اوپر بھی کائی صاحب سے بہت زیادہ ہوپس نہیں تھی بیفور اٹکے میں آپ کو پڑھ کے سناوں کہ جو آج پریس ریلیز آئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے اس کے اندر کیا کیا لکھیا اس کے تفسیرات کیا ہیں کائی صاحب سے ہوپس ہائے تب رکھی جاتی کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ میٹر آج کائی صاحب کو پتہ چلے اور بھائی کائی صاحب کو دس مینے پہلے کہا جب وہ پیونی ججز تھے تو سینر پیونی ججز تھے تب سے پتہ تھا بندیال صاحب جب چیف جسٹرز نے کائی صاحب کو تب سے پتہ تھا آمیر فاروق صاحب چیف جسٹرز سنامباد ہائی کورٹ کے میٹر میں تو یہ میٹر پہلے سے تھا سو ان ججزوں کو سارا کچھ پتہ تھا انہوں نے کچھ بھی کرنا کروانا نہیں تھا یہ جو ایک ڈراما ہوئے نا سارا کہ جی ملاقات ہیں یہ وہ جو ملاقات ہوگا تو سلسل بھی سارا سیکمس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس کس سے ملاقات کب کب کیسے کیسے ہوئی ہے تو یہ پاکستانیوں کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے ہوئی ہے اس میں مطلب ڈرامے کی کیا ضرورت تھی بھائی کہ آپ سٹریٹ اپ کہہ رہتے ہیں جناب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اٹھائیس مارچ کو اب سے کچھ دیر پہلے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اور اس کے اندر لکھا ہے جناب کے پچیس تاریخ دوزار چوبیس کو چھے جج جو ہیں انسانباد ہائی کورٹ کے ان کا خط موصول ہوا جناب ٹیپ جسٹس آف پاکستان کو اور چھبیس مارچ کو دیکھتے ہوئے کہ کتنا کمبیر معاملہ ہے انہوں نے ایک میٹنگ بلالی اسی دن چیف جسٹس کی اور باقی جو ججز تھے اسلام باتھائی کورٹ کے ان کی اس کے بعد ہر جج جو تھا افطار کے بعد ہر جج جو تھا اس کو الگ الگ سے سنا گیا اور یہ میٹنگ دھائی گھنٹے چلتی رہی چیف جسٹس صاحب کائی فائیسہ صاحب کے گھر کے اوپر ریجنس کے اوپر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ستائیس تاریخ کو سی جے بی چیف جسٹس آف پاکستان ایٹورنی جنرل آف پاکستان اور لاؤ منسٹر رازم نظیر طاریٹ صاحب اور منصور عوان صاحب ان سے ملے اور اس کے بعد ان کے ساتھ سینئر فیونی جج جناب منصور عوان شاہ صاحب اور اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ آف سپریم کورٹ بار ایسوسییشن سینئر موسٹ ممبر آف پاکستان بار کاؤنسل پریزیڈنٹ ان اسلام آباد اس کے بعد فل کورٹ میٹنگ جناب بلائی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججز کی انڈر دچیرمنشپ آف چیف جسٹس آف پاکستان جناب کاجی فائصہ صاحب چار بجے اسی دن شام کو بلائی گی تھی وہ میٹنگ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ سب میں ایک کنسنسس پایا گیا جناب والا کہ ان کی فل کورٹ ہوئی تھی اس کے اندر یہ معاملات تہہ پائے کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان کاجی فائصہ صاحب ان کو وزیر آدم پاکستان شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے سامنے یہ ایشو رکھنا چاہیے پاکستان کی عدالت کا سب سے بڑی عدالت کا جج اپنے ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کا معاملہ لے کر وزیر آدم پاکستان کے سامنے رکھے گا مطلب لیول چیک کی دیا تھا اوکے اور آگے پھر چلتے ہیں جناب یہ پریس پلیز کہتی ہے کہ پرائیم نسٹر منصور عوان صاحب اور آدم دیتر صاحب جو ہیں وہ ملے ڈیڑھ گھنٹے یہ میٹنگ چلتی رہی دو بجے میٹنگ سٹارٹ ہوئی اٹھائیس مارچ کو اور اس کے بعد جناب کائی صاحب نے کلیر کٹ کہہ دیا کہ پائی جن ہم جوڈیشری کے اندر کسی قسم کی انٹرفیرنس وزیر آدم کے سامنے کہہ دی ہم کسی قسم کی جوڈیشری کے سامنے جوڈیشری میں انٹرفیرنس برداشت نہیں کریں گے یار کمحال کا مولک ہے پاکستان خدا کی قسم آج اگر میں اس کو آپ کو باٹم لائن میرے سے پوچھے نا کہ جراب سدھی سدھی گالداس یار ہویا کی ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جڑکے بندے پنجابی پاکستانی اب سدھی سدھی گالداس ہویا کی ہے ہویا ہے وہ پائی جان کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے اسلام پاد ہائی کورٹ دے چھے ججنوں کہتا ہے کہ پائی جان جو کرنا ہے جو اسے آپ پہ ہی کرنا ہے ساڑے لوگ کو یہ امید نہیں رکھنی مدد دی ساڑے لوگ کو یہ امید نہیں رکھنی مدد دی ساڑے لوگ کو یہ لے نا آئے تو پائی جان شرطے جے جو کرنا جے آپ پہ ہی کرنا جے ہون جنابے والا ایک کمیشن بنے گا ایک ریٹائر جائج صاحب جسر بنائی دے ویچ کمیشن بنے گا اور کل کل کمیشن بنا دیا جائے گا وہ پارلیمنٹ کی ادھر ادھر سے وزیراعظم پاکستان بھی آج جس کے اوپر کنسنسز دے کے گئے ہیں اور کل جنابے والا اس کے اوپر میٹنگ بلائی جائے گی اور اپرووال آف کانسٹیوشن فیڈل کیمنٹ اس کی دے گی منظوری دے گی اور یہ کمیشن جو ہے اس کے بعد بن جائے گا اس کے بعد یہ انڈیپینڈنٹ انکواری کرے گا کہ جناب کس کا کیا قصور ہے اس کے بعد تعیون کیا جائے گا سزاؤں کا یہ ہو جائے گا امید پاکستانیوں سے تھی ان ججز کو امید اس سیاسی جماعت کو تھی کہ جن کے اوپر ظلم ہو رہا تھا اور ان سے کروایا جا رہا تھا تو ان کو تاکہ کم از کم یار یہ ہی ہمارے ساتھ کھڑے ہو رہیں گے لیکن تحریک انصاف نے بلکل بڑا غرق کرک رکھ دیا تحریک انصاف نے بلے والا نشان اس کے بعد تمام کیسز کوئی کوئی جو ان کے پاس معاملات آتے رہے ہیں لیاکہ چٹھا سا معاملہ ہو اس کے پر کہے کہ کیا کرنے انہوں نے کہاں اتجاج ہوا کہاں انہوں نے اپنا بیانیاں لوگوں میں پھیننانے کی کوش کی بلکل فارغ تحریک انصاف اور اب تاریخ کا سب سے بڑا انکشاف چھے ججز اسلام بدھائی کورٹ کے سپری جوڈیشل کانسل کو خاتلی کے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایجنسیوں کا پریشر بہت ہے اور ہماری اس میں مدد کی جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ یہ پالیسی ہے کسی طرح معاملات چلتے ہیں اور سب کے سب خاموش بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں کل کو یہی تحریک انصاف اگر عمران خان سب کے باہر آ جانے کی اوپر اے ٹو زی ایکٹراؤس دے ووٹ مطب یہاں پر میں پہلے نا ہمیشہ سے کلیر تھا کہ وقلہ جو ہیں تحریک انصاف کے ان کو سائٹ پر رکھیے وہ نئے آئے ہیں انہوں نے پارٹی ہائیجک کرنی اور باقی سارے جو لوگ ہیں وہ بڑے کوئی کمال کرتے رہے ہیں اب مجھے اجازت دیجئے کہ تحریک انصاف کی مکمل لیڈرشپ سیاسی لیڈرشپ ہو جائے وقلہ کی لیڈرشپ ہو جائے یہ تمام کے تمام لوگ کا مقصد اس جماعت میں ہوتے ہوئے اقتدار حاصل کرنا تھا اور اقتدار کا مطلب وزیر آدم اور چیف منسٹر بننا ہی نہیں ہوتا اقتدار کا مطلب یہ بھی ایم این ایم پی اے بننا بھی ہوتا ہے ایوانوں تک پہنچ کر بھی یہ اقتدار کا عصہ لوگ رہتے ہیں یہ جا کر اپنے کام شہباز شریف سے بھی کروا لیں گے اب تمجھے سمجھ آ رہی ہے ایس قسمتے لوگ ہیں ایس پارٹی دے ویڈ کہ وہاں پر بھی جا کر اپنے کام کروا لیں گے اور یہ اقتدار کے اندر ہی ہیں تنخائیں بھی لے رہے ہیں فیٹولوجس میں رہ بھی رہے ہیں موچے بھی کر رہے ہیں کیسز بھی معاف ہو رہے ہیں سو دی اپ ڈن وات دی ہارڈ ٹو کامپرومائز ڈسٹیم کی اوپر کون ہے شاہ محمود قریشی کامپرومائز ڈسٹیم کی اوپر کون ہے عمران خان صاحب کامپرومائز ڈسٹیم کی اوپر کون ہے پرویج علائی صاحب ان کے ناموں کی اوپر کامپرومائز کر دیا ہے اور جماعت جو ہے سکون سے بیٹھ کے پارٹی کر رہی ہے مطلب انہوں نے کیا کیا ہے کون کون سی علی کے کون کون صاحب موقع ان کو نہیں ملا اس ملک کے اندر کہ جس کی اوپر یہ عمران خان کا بیانیاں مطلب عمران خان کا narrative لوگوں تک آگے رکھ سکتے اس ایک instance کے اوپر اس ایک موقع کی اوپر ججو والے موقع کی اوپر آپ یہ حقیقتا بتائیے کہ آپ کو نہیں لگتا تھا کہ یہ کھل کھلا کر اگر press conferences بھی کرتے رہتے کہ دیکھو یار جج کیا کہہ رہے ہیں کتنے pressure کے اندر وہ کام کر رہے تھے تو ان تمام cases کی کیا حیثیت رہ جاتی تھی کیونکہ انہی cases کو relate کرنا تھا بھائی جانا آپ نے سیاست اسی کا نام ہے کہ انہی cases خط کے اندر لکھا ہوئے کہ کیسے pressurize کیا گیا اور all that تو پھر سارے باقی cases کی حیثیت کے وقت کیا رہے جاتی اچھا اس میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ انٹرنل میٹر نے پارٹی بھائی انٹرنل میٹر جب باقی نونلی کے پیپلز پارٹی کے انٹرنل میٹر کھول گیا آپ کے سامنے رکھ رہے تھے تو یہ انٹرنل میٹر کیسے ہو گیا بھائی ہم نے یہ بھی رکھنا ہے ہمیں پاکستانیوں کے سامنے عوام کے سامنے رکھنے ہمارا کام ریپورٹ کرنا ہوتا ہے کہ جو ہمیں ریڈ کر رہے ہوتے ہیں جو سیچویشن ہمیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے ہم نے تو آپ کے سامنے رکھنے ہوتی ہے کہ this is what is happening with this country this is what is happening with people of this country اور اس میں آکر ڈرامیں بہت بڑے بڑے انقلابی آج کل نئے بنیں گے آکر ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا بھائی جان اس ٹائم کے اوپر کوئی کچھ نہیں کر رہا اور پورے پاکستان نے نظام نہ کر دیکھیں بڑ طریقہ صاف ہے نئے نئے لیڈرشپ ہے اور اپنا خیال رکھئے گا دو میاد رکھئے گا